موسیقی موسیقی ایسی ہمارکی ویورز میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی منیا for آئی ٹی ویورز آج ہم بات کریں گے نیا ٹیل کی اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پاس نیا ٹیل کی ویب سائٹ کھولی ہے تو آج ہم نیاٹل کے انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کریں گے نیاٹل ہمیں انٹرنیٹ کے علاوہ آپ کو ٹی وی سرویسز بھی دیتا ہے اس کے علاوہ لینڈ لائٹ فون کی بھی سرویسز دیتا ہے لیکن آج ہم انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے چلیں کہ نیاٹل ہمیں کن سٹیز میں ملے گا تو یہ ہمارے پاس فیصلہ باد میں ہے پشاور میں ہے اور اسلام آباد اور راول پنڈی میں ہمیں اس کا انٹرنیٹ کنیکشن مل سکتا ہے بات اگر ہم کریں اس کے ہوم پیکیجز کی تو اس میں ڈیفرنٹ پیکیجز ہیں ہر سیٹی وائز ڈیفرنٹ پیکیجز ہیں ہم اگر اسلام آباد اور راول پنڈی کو دیکھیں تو اسلام آباد اور راول پنڈی میں ہمیں کیا کیا پیکیجز ملتے ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر شو ہو جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس مختلف پیکیجز شو ہوتے ہیں سب سے اوپر ہمارے پاس انٹرنیٹ پیکیجز ہیں جس میں ہمیں ٹین ایم بی کا انلیمیٹڈ کوئی لیمٹ نہیں کوئی کسی قسم کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے اور یہ ہمیں ٹین ایم بی پی ایس کا ٹو تھاؤزنڈ پر منت میں مل جاتا ہے اور فیفٹین ایم بی کا جو ہے وہ ٹو تھاؤزن تری ہنڈر نائنٹی نائن میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ سٹارٹر ہے ایکسٹریم ففٹین ہے الٹرا ہے اور ایکسٹریم ٹوئنٹی ہے یہ چار اور کٹیگریز کے ہمارے پاس انٹرنیٹ ہیں پیکیجز ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز کے پیکیجز ہیں مل جاتے ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز ہے اسی طرح یہ ون ففٹی والے اور ٹوینٹی ایم بی پی ایس اور ففٹین ایم بی پی ایس یہ مختلف پیکیجز ہمارے پاس یہاں پر ہے یہاں پر ہم بات کریں گے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کی کیا ہے اور اپلائے کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اور کیا چارجز اس کے ہمیں پے کرنے ہوں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے کنیکشن کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک اپلیکیشن سبمیٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں اس جگہ پہ انٹرنیٹ کنیکشن ریکوائیڈ ہے یا آپ ان کی ہیلپ لین پہ جا کے ادھر جو ہے وہ ریکویسٹ فارورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ایریے میں انٹرنیٹ کی کنیکشن موجود ہیں نیہ اٹل کے اور ریڈی تو وہ آپ کو وہاں پر کنیکشن پروائیڈ کر دیں گے اور کنیکشن پروائیڈ کرتے ہوئے وہ آپ سے جو کنیکشن چارجز ہیں وہ آراؤنڈ سکس تھاؤزنڈ کے راؤنڈ آباوٹ جو ہے وہ آپ سے وہ کنیکشن چارجز فائبر آپٹک کے چارج کریں گے اور اس کے علاوہ ان کی کچھ ڈیوائزز ہے جو کہ میں آپ کو ابھی آگے ویڈیو میں دکھاتا ہوں وہ ڈیوائزز کے چارجز علیہ دا سے ہیں تو پہلے میں آپ کو وہ ڈیوائزز دکھا دیتا ہوں اور کس طریقے سے اس کو انسٹرال کیا جاتا ہے وہ دکھانا بھی بہت ضروری ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیوائزز کس طریقے سے انسٹرال ہوتی ہیں تو ویورز اب ہم آ چکے ہیں نیئر ٹیل کی جہاں پر کمپلیٹ انسٹرالیشن ہوئی بھی ہے اس کی ڈیوائززز کی سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پاکستان میں نیئر ٹیل پہلی فائبر آپٹک کمپنی تھی جس نے فائبر آپٹک کے تھو آپ کے دور سٹیپ تک فائبر آپٹک کی جو وائر ہے وہ آتی ہے اور فائبر آپٹک کا کنیکشن دینے والی پہلی کمپنی تھی تو ابھی بھی یہ اس کے مقابلے کی کمپنی میرا نہیں خیال کہ کوئی موجود ہے کوئی ایک آدھی اگر ہے بھی تو وہ اتنے بڑے سکیل پہ ابھی موجود نہیں ہے یہ جو بلیک وائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فائبر آپٹک کی وائر ہے جو باہر ان کی ڈی وی سے ڈائریکٹ یہاں تک ہمارے دور سٹیپ تک آ رہی ہے اور یہاں پر اس کا فائبر آپٹک باکس ہے جو کہ اس فائبر آپٹک کے ڈیٹا کو جو ہے اس کیبل سے اس کیبل میں ٹرانسور کرتا ہے جو کوئی یلو والی کیبل ہے یہاں پر ہمارا یہ مین نیا ٹیل کا راؤٹر ہے یہ فائبر آپٹک راؤٹر ہے اور یہ فائبر آپٹک سپورٹڈ راؤٹر ہے اور یہ ہواوے برینڈ کا راؤٹر ہے ہواوے ویل نون برینڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہواوے کی کافی اچھی پروڈکس ہوتی ہیں تو یہاں پر نیا ٹیل نے ہواوے کی جو ہے وہ ڈیوائزز کو یوز کیا ہوا ہے یہ ہواوے کی ڈیوائز ہے اس میں آپ کو وائ فائی لین کی جو ہے وہ فیسلیٹی مل جاتی ہے یہاں پر اس کے ساتھ جو ہے ہواوے کا ہی ایک بیٹری بینک لگا ہوا ہے بیسکلی یہ بیک اپ کا کام کرتا ہے جب کبھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو تو آپ کے راؤٹر کو یہ بند نہیں ہونے دیتا اور یہ بیٹری بینک آپ کے جسٹ راؤٹر کے لیے ہے اور آپ کے راؤٹر کو یہ تقریباً 8 to 10 آر کا بیک اپ ایزی لی دے دیتا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ مطلب لوڈ شیڈنگ ہو جو بھی مسئلہ مسائل ہو آپ کا جو راؤٹر ہے آپ کا جو انٹرنیٹ ہے اس میں کبھی بھی آپ کو پرابلم نہیں آئے گی آپ کو اس میں جو ہے کبھی بھی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑیں گی وہ چاہے لوڈ شیڈنگ کی ہو جس قسم کی بھی ہو وہ آپ کو فیس نہیں کرنی پڑیں گی ڈسکنیکٹیوٹی وغیرہ کبھی اس میں اشیو اس طرح سے نہیں ہوتا یہ جو وائرز ہے یہاں سے مین میں ہے اور یہاں سے آپ کے جو یو پی ایس یہ جو بیٹری بینک کا ہے وہ کنیکشن آپ کے راؤٹر میں جا رہے ہیں جیسی آپ مین جو اس کی پاور ہے بیٹری بینک سے اتارتے ہیں تو یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے اور آپ کا جو ہواوے کا جو راؤٹر ہے وہ آن ہے مطلب اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا راؤٹر ریبوٹ ہو جائے کنٹینیوزلی اسے پاور مل رہی ہے بے شک بجلی آتی ہے یہ جاتی ہے تو اس کو پاور یہاں پر ملتی ہے یہاں پر میں نے ایک سپلیٹر لگایا ہے سپلیٹر کے ساتھ میں نے ایک اور اپنا جو راؤٹر ہے وہ بھی اسی بیٹری بینک کے ساتھ کنیک کر دیا ہے ہوتا اس سے کچھ بھی نہیں ہے جیسے اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑا جو بیٹری بیک اپ ہے اس میں کمی آئے گی زیادہ بیک اپ نہیں ملے گا کیونکہ دو راؤٹرز اس پر کنیکٹ ہو جائیں گے اچھا ایک اور چیز آپ کو میں جو یہاں پر بتاتا چلوں کہ نیا ٹیل میں ڈس کنیکٹیوٹی کا ایشو نہ کے برابر ہے اور اس میں ایک اور چیز جس طرح کہ میں نے آپ کو پیکیجز دکھا ہے دس ایم بی یا پندرہ ایم بی یا بیس ایم بی کے پیکیجز تو ان پیکیجز میں آپ کو ڈاؤن لوڈ اور اپ لوڈ سیم سیم ملتی ہے یعنی اگر ڈاؤن لوڈ آپ پیکیج دس ایم بی کا لیتے ہیں تو دس ایم بی ہی آپ کو اپ لوڈ ملتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے جو یوٹیوبرز ہیں یا جن کا اپ لوڈنگ کا کام ہے تو ان کے لیے ان کو اپ لوڈ سپیڈ بھی سیم ملتی ہے تو ویورز یہ میرا ایک چھوٹا سا جو ہے نیا ٹیل کے حوالے سے ایک ریویو تھا کمپلیٹ اگر ان ڈیوائزز کی بات کی جائے تو یہ تقریباً ساڑھے سترہ ہزار کی ڈیوائزز ہیں اور یہ آپ انسٹالمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں فائف فائف ہنڈرڈ کر کے اور ایک گھٹا بھی ایڈوانس میں پے کر سکتے ہیں تو ویورز آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کرنا مد بھولیے گا اور ہمارے چینل آئی ٹی مینیا فور آئی ٹی کو سبکرائب کرنا مد بھولیے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ